السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹ نمبر 373 فتنہ عالمی شورا کی حقیقت بمبئی کا مشورہ عالمی شورا کا جائزہ کام کی باتیں سال والے علماء سے میازی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کی گفتگو بڑوں کی باتیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد بمبئی مشورے کی کار گزاری مرکز نظام الدین اور مولانا سعاد صاحب کے خلاف فتنہ خبیصہ عالمی شورا یعنی احمد لات صاحب کے گروہ نے جوگے شریف بمبئی میں پہلا مشورہ انڈیا کے پرانوں کا تیہ کیا تھا اور اس میں شرکت کی دعوت سارے صوبوں کے ذمہ داروں کو دی گئی تھی دعوت نامیں بھیجے گئے پوسٹر چھپے بہت مال خرچ کیا انڈیا بڑا ملک ہے کونے کونے میں بڑی آواز لگائی گئی کہ اس مشورے سے انقلاب لائے جائے گا اور سب کچھ بدل جائے گا نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ زیلہ تعلقہ یہاں تک کہ گاؤں گاؤں کے امیر صاحبان و ذمہ داروں نے خطوط پڑے اور جوابا لکھا کہ ہم مشورے میں نہیں آسکتے اس لیے کہ یہ دعوت نامہ افراد کی طرف سے ہے بے شک مولانا احمد لات صاحب کی عزت و رتبہ ہمارے سر آنکھوں پر تھا جب تک وہ مرکز نظام الدین سے جھڑے ہوئے تھے لیکن اب چونکہ وہ مرکز نظام الدین کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں اس لیے اب ان کی دعوت ہمیں قبول ہے اور نہیں ان کی شخصیت چونکہ دعوت نامہ مرکز نظام الدین کی طرف سے نہیں ہے اس لیے ہم شرکت کرنے سے معذرت چاہتے ہیں فقط فائدہ یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ یہ مشورہ مرکز نظام الدین سے بغاوت کرنے والے باغیوں کی جماعت کا مشورہ ہے اس لیے ہم نہیں آسکتے فائدہ بڑے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ جن کی آمد کی خبر سن کر شہروں اور علاقوں میں گھنٹے دو گھنٹے میں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے وہی لوگ اب انہیں باغی گروپ کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں کیوں نہ ہو اس گروپ نے بھی تو مونانا سعید صاحب کو گمراہ دوسروں کا ایجنٹ نافرمان مجنون مسحور گستاخ تک کہہ دیا تھا عالمی شورہ کا جائزہ بمبئی کے بعد فتنہ خبیصہ عالمی شورہ نے پہلا علمہ کا جوڑ میرٹ میں رکھا عوام نے ہونے نہ دیا ناکام ہوا پھر بیہار کلکتہ بنارس میں اجتماعت رکھے عمارت کے اجتماع بنارس نے عوام کو حقیقت دکھا دی تو تینوں اجتماع منسوخ ہو گئے سارا زور آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ وہ اطراف میں لگایا اس لیے کہ وہاں گوشت کے کاروبار والے مالدار گجراتی ہیں بڑے بڑے سلیٹر ہاؤس ہے اجتماع ہوتا ہے تو مالک لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو ہزار دو ہزار کا مجمع جمع ہو جاتا ہے ان میں کوئی بھی تبلیغ سے آشنا نہیں ہوتا اس لیے ان کے اجتماعات سے جماعتیں نکلنے کا رواج ختم ہونے کے قریب ہے تشکیل تو کام والوں کی کی جاتی ہے نئے مجمع کی تشکیل کیسے ہو تین علاقے ان کی مرکزیت کا مقام رکھتے تھے بینگلور، آمبور اور ساؤت افریقہ اب یہ تینوں علاقے بھی ان کے ہاتھ سے گئے اور دیگر چھوٹے چھوٹے علاقے مثلاً تھانا، گنٹور، سورت، محسور وغیرہ کی بھی یہی حالت ہے بلکل اس طرح جس طرح فیرون کے جادوگروں نے اپنے کرتر سے چھوٹے چھوٹے ساپ بنا دئیے تھے اور خوش ہو کر اچھلتے کوتتے کہتے تھے نحن الغالبون ہم ہی غالب رہیں گے اللہ کی حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا جب زمین پر پھیکا تو وہ کوبرہ یعنی ازدہ بن گیا اور ایک ہی لکمے میں سارے چھوٹے ساپوں کو نگل گیا اور سارے جادوگر سجدہ ریز ہوئے اور اپنی شکست تسلیم کی اور ایمان لے آئے بلکل اسی طرح فتنہ خبیصہ عالمی شورا کے چھوٹے چھوٹے اجتماعات کو اور انگباد کے ایک اجتماع نے سب کو نگل لیا مگر افسوس اس بات کا ہے کہ فیرون کے جادوگروں نے اپنی ہار تسلیم کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے مگر فتنہ خبیصہ والے تو ابھی بھی اپنی زد پر ڈٹے ہوئے ہیں زور لگا رہے ہیں مگر کامیہ بھی نہیں ملتی ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا تم میں کوئی دور اندش آدمی نہیں جو تمہیں تباہ ہونے سے بچا سکے گریس یعنی یونان کے مشورے میں بیس آدمی فتنہ خبیصہ والے شریک ہوئے اور زور بھی لگایا کہ اجتماع پر قبضہ کر لے مگر مرکز نظام الدین سے ایک فرد حاضر ہوئے تھے مقامی ساتھیوں نے انہی کو فیصل بنایا اور ان کی سرپرستی ہی میں اجتماع ہوا اور بہت پرنور ہوا فتنہ خبیصہ عالمی شرہ والے اب مراد آباد کے اجتماع سے اپنی مرادیں پورا کرنا چاہتے تھے کہ لاکھوں آدمیوں کے لئے پنڈال بنایا بگر بمشکل دو چار ہزار آدمی بھی شریک نہیں ہوئے اجتماع تین دن کی بجائے دیڑ دن ہی چل سکا اور ہفتے کی دن شروع ہوا کام کی باتیں ایک مطبع حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ دہلی کے اجتماع انیس سو اسی میں پرانوں میں فرمایا تھا کہ کتب بننے کی ترتیب بتلاوں پھر فرمایا جہاں بھی دین اور دعوت دین کے خلاف آواز اٹھے تو آپ لوگ ان علاقوں میں جماعتوں کے چلت پھرت کو تیز سے تیز تر کر دو ان حالات میں اگر ملک کے سیماہی مشورے کو ہی چلتا پھرتا کر دیا جائے تو دو چار مشوروں کے اندر ہی سارے ملک سے فتنوں کا صدیباب ختم ہو سکتا ہے فتنوں کا صدیباب ہو جا سکتا ہے اور ان سہمائی مشوروں کے انوان سے سارے ملک اور عالم میں چلت پھرت تیز تر ہو جائے گی سہمائی مشورے سے نکلنے والی ایک تیہائی جماعتیں آئندہ ہونے والے سہمائی مشورے کے علاقوں میں بکھیر دیں اور دو تیہائی جماعتیں عالمی تقاضوں پر اور بڑے بڑے اجتماعات اور انتظامات کی قصر ان سہمائی مشوروں سے ہی پوری ہو جائے گی اس طرح یورپ کے چار ماہی مشوروں کو بھی عمومیت سے نوازا جائے کہ چالیس برس ہو گئے مگر وہی دو دھائیسوں سے زائد پرانے جمع نہیں ہوتے ہر ملک سے دس آدمی سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے وہی پرانا اور قدیم مرکز نظام الدین والا بنیاں مافیا والا سسٹم آج تک چل رہا ہے اسے بدلا جائے اور شڑکہ کا عدد بڑھایا جائے جس طرح ہندوستان کا سہمائی مشورہ ہوتا ہے اس طرح یورپ، افریقہ، امریکہ اور عرب دنیا کے سہمائی مشورے ہو تو کام عوام میں پہنچ سکتا ہے ابھی تک دعوتی کام عوامی سطح پر نہیں پہنچا ایک مخصوص طبقے ہی تک محصور ہو کر رہ گیا عوام کام کو اس وقت لیں گے جب انہیں سہمائی مشوروں اور فکروں کے ماحول میں بٹھایا جائے یہی حال پاکستان کا ہے کہ دعوتی کام اور دینداری کو دو فیصدی عوام بھی نہیں جانتی ساری دنیا کے کام کا عمیق نظر سے جائزہ لینا ہوگا ہر ملک کی چودرہت کو مشورے کے تابعے لانا اور سب کا رخ بالکل یا طور پر مرکز نظام الدین کی طرف موڑنا اور کھل کر بات چلانی ہوگی دو اور دو چار کی طرح بات کھل کر سامنے آگئی ہے امارت والے لوگ شورائیت کی طرف نہیں جانے والے اس طرح شورائیت والے لوگ ملکوں کی شورا والے امارت کی بات دو ٹوک چلائیں گے اس میں نرمی اور صلح کی راہ نکالنا سریع مداہنت ہے دعوتی کام والوں کو شک و شبہ میں ڈالنا ہے بڑوں کی باتیں میاں جی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ سال کی ترتیب پر آنے والے علماء کو لے کر بیٹھے اور ہدایت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے دیکھو جس کام کو سیکھنے کے لئے تم یہاں پڑے ہوئے ہو اس کام میں بڑی ہی تیز ترقی رکھی ہوئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے آدمی مقبول اور مشہور ہو جاتا ہے لوگ اس کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے ہیں ہدایہ اور نظرانے پیش کرنے لگ جاتے ہیں باوجود ترقی کے اگر وہ مرکز اور مرکز والوں سے محبت رکھے ان کی اطاعت کرتا رہے اور ان سے جڑا رہے تو اسے پانی ملتا رہے گا اور وہ ترو تازہ اور آباد رہے گا مرکز اور اس کے بزرگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو پتنگ اڑا رہا ہو اور تمہاری مثال پتنگ کی مانند ہے اگر پتنگ بلندی پر جا کر اپنی اچائی پر ناس کرے اور اس زمین پر کھڑے ہوئے مرکز اور اس کے بزرگوں سے رشتہ ناتہ توڑ لے جس کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہے تو پھر اس پتنگ کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہاں جا کر فسے گی کس کے باتوں میں پھٹے گی اور اس کی کوئی گیرنٹی نہیں بلکل اسی طرح یہ مرکز نظام الدین اور اس کے ذمہ دار ہیں یہ تمہیں دعوتی تقاضوں پر استعمال کر کے تمہیں آسمان جیسی بلندی پر لے جائیں گے تمہاری شہرت ہوگی چرچہ ہوگا لوگ مصافہ کرنے کے لئے دوڑیں گے اس وقت یہ مرکز اور اس کے ذمہ دار تمہیں کمزور اور نکمے اور چھوٹے نظر آئیں گے جس طرح پتنگ کو پتنگ اڑانے والا چھوٹا نظر آتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے قلوب سے مرکز اور مرکز والوں کی عظمت اس طرح کی باقی نہیں رہے گی جو ابتداء میں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ عظمت گھٹتے گھٹتے نہن رجال انہم رجال کا نظریہ تمہارے اندر وضیعت کر جائے گا ترجمہ ہم بھی آدمی ہیں اور مرکز والے بھی آدمی ہیں والا ذہن بنتے جائے گا یعنی عظمت کے لحاظ سے ایک ذینے کا فرق رہ جائے گا یعنی مرکز والے اونچے اور تم پست پھر تمہاری نظر میں مرکز والے اور تم برابر سرابر دکھائی دیں گے پھر تم مرکز والوں سے اونچے اور مرکز والے تم سے نیچے یہ ترطیب زوال ہے اس لئے کہ تمہارا نفس کہے گا کہ دنیا میں ہماری اہوہ بگت ہے ہمارا نام ہے آج تو ہمارے بیانوں کی کیسٹس اور سیڈی بکتی ہے شوشل میڈیا پر ہماری وہوا مچی ہوئی ہے پھر مرکز والے تمہاری تربیت اور فلاو بہبودی کے لئے اگر روکے ٹوکے تو پھر مرکز والوں سے نفرت اور مخالفت شروع اور علانیہ نفرت کرنا شروع کر دوگے یہاں تک کہ مرکز اور مرکز والوں سے کٹ کر رہ جاؤ گے نظام الدین مرکز اور مرکز والوں پر نکتہ چینی کرنے لگو گے تو پھر جان لو کہ تمہاری بربادی اور تباہی کا فیصلہ ہو چکا اور پھر اس فیصلے کا کوئی ٹالنے والا اور بدلنے والا نہیں ہوگا اس وقت ہم لوگ تقریبا سنتیس ساتھی تھے یہ سن اٹھتر کی بات ہے ہم نے میاں جی کے سامنے یہ احد کیا تھا کہ ہم مرکز اور مرکز والوں کے تقدس کی حفاظت کے لئے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جب انیس سو پنچیسی میں مجھے انگلینڈ بھیجا جا رہا تھا اس وقت قاضی عبدالوحاب صاحب نوراللہ مرکدہو بار بار ایک جملہ دہراتے تھے کہ مولی محبوب تم ایک عظیم کام انجام دوگے زمانے تک میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ والوں کی زبان کے جملے من جانب اللہ ہوتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کام کیا ہے لیکن جب یہ شورائیت کا فتنہ سر اٹھایا اور حالات خراب سے خرابتر ہونے لگے تو میاں جی عبدالرحمن صاحب نوراللہ مرکدہو کو دیا ہوا اہد یاد آیا اور قاضی عبدالوحاب صاحب نوراللہ مرکدہو کے وہ جملے کہ تم ایک عظیم کام انجام دوگے یہ دونوں باتیں سمجھ میں آگئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوا کہ ان دو کاموں کو انجام دے تو کیسے دے پھر خواب میں بتایا گیا کہ قلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں قلم اٹھایا کئی دن تک انوان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک دن کسی شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ قسطوں پر گاڑی خریدنا کیسا ہے ایک دم چونک اٹھا اور مو سے سبحان اللہ نکلا پھر لفظ قسط کو اختیار کیا گیا اور پھر قسط وار لکھنے کی ترتیب شروع ہو گئی بڑی آزمائشیں آئی دھمکی خیص فون اور میسیجز آتے گالیاں دی جاتی ہر طرح سے پریشان کیا جاتا رہا لیکن ان کے لئے راتوں کو دعائیں ہی دی جاتی رہی ہندوستان کے ایک عظیم مولی صاحب کا میسیج آیا کہ مجھے کسی رشتہ دار نے آپ کی طویل قسط بھیجی اور میں کٹر شرائیت کا آدمی تھا اس قسط میں کیڑے نکالنے کے لئے کئی گھنٹے لگا دئیے ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھتا رہا آخر میرے ضمیر نے کہا کہ حقائق کا انکار منافقت ہے اور میں نے اپنا رخ صحیح کر لیا اور تیہ کر لیا کہ سارے ہندوستان کے علماء تک یہ قسطیں پہنچاؤں گا اور سب کو مرکز نظام الدین کی طرف لے آؤں گا اس طرح سیکڑو اللہ والوں نے حمد بڑھائی اللہ انہیں قبول فرمائے یہ عابیتی کا لکھنا تحدیث نعمت کے طور پر ہے اس سے کوئی اور مطلب نہ نکالنا یہ غیر درست بات ہے آج تک تین سو تہتر قسطیں ہو گئی ہے الحمدللہ اور نہ جانے کون کون اور کہاں کہاں یہ قسطیں پڑھ رہا ہے اللہ ہی جانے یہ قسطیں امانتاں لکھی جاتی ہیں سو فیصدی کوشش ہوتی ہے کہ مراجع و دلائل درست ہو آسان اردو استعمال ہو ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں سب ہمارے اپنے ہیں ہم تو دعوتی کام اور اس کے مرکز کی سلامتی چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ تقاضہ تھا کہ قسطوں کی آرڈیو ہو تو بہتر ہے اردو پڑھنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ایک دعوی الاللہ سے یہ ضرورت بھی پوری کر دی اللہ انہیں خوش رکھیں اب انگریزی طبقے کی بڑی ڈیمانڈ ہے اگر کوئی ترجمہ کرنے یا کروانے کی سعادت حاصل کر لے تو صدق جاریہ کا کھاتا کھل جائے گا حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نوراللہ مرکدہو کی پیشنگوئی بھی پوری ہوئی تقریباً سن چھتر کی بات ہے حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ پرانوں کا مجمع تھا جن میں خاص کر مولانا احمد لارڈ صاحب اور دیگر ساتھیوں میں مولی اسماعیل گودھرا اور بھی کچھ ذمہ دار ساتھی تھے مولانا سعید احمد خان صاحب نے اچانک مولی احمد لارڈ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دیکھو تم لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے حضرت علی میاں صاحب حضرت سعید احمد خان صاحب کی طرح حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی نے بھی وہی وسیعت احمد لارڈ صاحب سے فرمائی تھی اور فرمایا تھا تم کس کے ہاتھوں میں بکھ نہ جانا خریدار بہت ہے آج وہ اللہ والوں کی بات سو فیصدی صحیح ثابت ہوئی جو چالیس سال پہلے کہی گئی تھی اللہ والوں کی زبان سے بساوقات بہت ہی اہم باتیں نکل جاتی ہیں جو مستقبل میں پوری ہو کر رہتی ہیں فائدہ اسی طرح میاں جی عبد الرحمن صاحب کا ایک ایک لفظ حقیقت بن کر سامنے آ گیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جیسی مخلص ترین اور امیق النظر اور کسر نفسی میں بے مثل شخصیت بھی مرکز نظام الدین کو الویدہ کہہ دے گی اللہ لوٹائے یاد رکھیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج بے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ آپ جوامع الکلم تھے یعنی آپ کی مختصر سی بات دین اور دنیا کی ساری خوبیوں کو سمیٹ لیتی تھی انہی باتوں میں آپ کی دعا بھی ہے کہ یا ولی الاسلام و اہلہی ثبتنی علی الایمان حتی القاق اے دین اور اسلام کے والی اور مالک مجھے ایمان پر قائم رکھنا مجھے ایمان پر قائم رکھنا یہاں تک کہ میں تجھ سے آمیلو فائدہ شعر حدیث کہتے ہیں کہ اس دعا میں ہر کار خیر میں لگے ہوئے شخص کو اپنی استعقامت اور ثابت قدمی کی دعا اور فکر کرنے کو کہا گیا آدمی غبارے کے مانند ہوتا ہے پنچوبی ہوا ختم وجود بھی باقی نہیں رہتا آپ تمام سے التجاہیں دعوت کے کام میں جھڑے آپ اس وقت عقیدہ اور عبادت اور ترتیب دعوت اور بیانات سب درست سمت پر گامزن ہیں صحیح علم صحیح عمل صحیح ادراک کے ساتھ کام چل رہا ہے اس میں ہمیں سو فیصدی شرع صدر ہے اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين صحیح علم